اسلام علیکم ڈیئر سٹیورنٹس آج ہم کریں گے پیچ نمبر ایٹین سوچیں اور لکھیں نیچے دیئے ہوئے جملوں سے متعلق الفعل چن کر لکھیں متعلق الفعل جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے متعلق الفعل جو ہمیں فعل کے بارے میں مزید جان کریدے اسے ہم کہتے ہیں متعلق الفعل نیچے جو جملے دیئے گئے ہیں یہ جو جملے ہیں ان میں سے ہمیں متعلق الفعل کو چن کر یہاں پہ لکھنا ہے نمبر ایک آپ کے لئے کیا ہوا ہے احمد دوڑتے دوڑتے گر گیا پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ فعل کون سا ہے اس جملے میں فعل کون سا ہے گیا کیا ہے فعل ہے اور جو فعل کے بارے میں ہمیں مزید جان کریدے اسے متعلق الفعل کہتے ہیں تو دوڑتے دوڑتے ہوا متعلق الفعل نمبر سیکن آپ کو کرنا ہے اکبر موٹر تیز چلاتا ہے اس میں فعل کون سا ہے چلاتا ہے فعل ہے اور جو فعل کے بارے میں کون بتا رہا ہے تیز تیز کیا ہے پھر متعلق الفعل ہے نمبر تھاٹھ ہے منی ناچتے ناچتے گر پڑی گر پڑی ہوا فعل اور وہ کیسے گر پڑی ناچتے ناچتے تو ناچتے ناچتے کریں گے اب متعلق الفعل میں کریم شور کرتے ہوئے کلاس میں آیا آیا ہوا فعل آیا ہوا فعل اب متعلق الفعل کون سا ہے شور کرتے ہوئے کیسے آیا کلاس میں شور کرتے ہوئے تو یہ کریں گے اب متعلق الفعل میں نمبر فائف لالی جان روتے روتے اسکل گئی گئی ہوا فعل کیسے گئی روتے روتے لالی جان کیسے اسکل گئی روتے روتے تو روتے روتے متعلق الفعل فعل چور بھاگتے بھاگتے پکڑا گیا پکڑا گیا کیا ہے فعل ہے اب کیسے گیا بھاگتے بھاگتے تو بھاگتے بھاگتے آپ کریں گے متعلق الفعل میں اس کے بعد ہے آپ کا مشکل نمبر ایک مندرجزیل جملوں میں اسم فعل حرف زمیر صفت اور متعلق الفعل الگ الگ کر کے اپنے خانوں میں لکھئے یہاں پہ جو جملے دیئے گئے ہیں ان کو کیا کرنا ہے آپ کو اسم فعل حرف صفت اور متعلق الفعل میں الگ الگ کر کے اپنے اپنے خانوں میں لکھنا ہے جیسے کی مثال میں دیا گیا ہے جیسے کی آپ کو ایک مثال دیا گیا ہے اس حساب سے آپ کو کرنا ہے جملہ نمبر ایک ہدیہ نے تازہ روٹی اچھی طرح کھائی ہدیہ نے تازہ روٹی اچھی طرح کھائی تو آپ نے اسم فعل حرف زمیر صفت متعلق الفعل یہ آپ نے سمجھا ہے تو اب آپ کریں گے اسم کیا ہے اسم یعنی کی کوئی بھی نام ہدیہ اور روٹی کیا ہے اسم ہے تو آپ اسم میں کریں گے فعل کھائی یعنی کام حرف جو تو اسم کو یا پھر اسم اور فعل کو ملانے کے کام کرتے ہیں تو جملے میں کیا ہے نے کیا ہے حرف ہے زمیر کوئی بھی زمیر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے زمیر صفت کیا ہے تازہ ہے یعنی جو ہمیں اسم کے بارے میں بتاتے ہیں روٹی کے بارے میں کون بتاتے ہیں تازہ یعنی کہ روٹی کیسی ہے تازہ روٹی ہے تو تازہ ہوا صفت متعلق الفعل جو ہمیں فعل کے تعلق باتیں کرتے ہیں مزید جان کری دیتے ہیں تو کس طرح کھائی اچھی طرح کھائی تو اچھی طرح متعلق الفعل اسی طرح آپ کو جملہ نمبر دو اور جملہ نمبر تین آپ کو خود کو کرنے ہیں اکبر اور اس کا چھوٹا بھائی تیز چل رہے ہیں اکبر کیا ہے اسم بھائی بھی کیا ہے اسم ہے فعل کیا ہے چل رہے ہیں حرف جو تو اسموں کو یا پھر اسم اور فعل کو ملاتے ہیں تو اس میں کیا ہے اسم حرف کیا ہے اور اور کائی اور کائی یہ دونوں کیا ہے حرف ہے ضمیر کیا ہے اس اور صفت کیا ہے چھوٹا یعنی جو اسم کے بارے میں بتائے بھائی ہوا اسم اب بھائی کیسا ہے چھوٹا ہے تو چھوٹا ہے صفت متعلق الفعل تیس متعلق الفعل ہے اسی طرح آپ نئے کپڑے پہن کر اچھے لگتے ہیں اس میں اسم کیا ہے کپڑے کیا ہے اسم ہے فعل پہن ہے پہننا کیا ہے فعل ہے تو پہن کریں گے آپ فعل میں حرف کیا ہے کر ضمیر کیا ہے آپ صفت کیا ہے جو ہمیں اسم کے بارے میں بتائیے یعنی کی نئے اور اچھے لگتے ہیں یہ دونوں کیا ہے صفت ہے متعلق الفعل اس میں کوئی بھی متعلق الفعل نہیں ہے تو آپ کروس کریں گے اور یہ آپ اپنے کوپی پہ نوٹ کریں گے ماشق نمبر ایک آپ اپنے نوٹ بک پہ لکھیں گے آج ہم اتنا ہی کریں گے کل ماشق نمبر دو کریں گے تین کیو اور خود حافظ